روٹنہ سبائی اسمبلی پیر سید تارک یاقوب رزوی نے گورنمنٹ گلز ہائی سکول فالیا میں ایک کروڑ تیس لاکھ روپے سے تعمیر ہونے والے نئے بلوگ کا افتتہ کر دیا اس سے پہلے ہائی کلاسس کے لیے بچیوں کو دوسرے شہر کا روح کرنا پڑتا تھا مزید بتا رہے ہیں فالیا سے تنبیر حسین صابر اس رپورٹ میں روٹنہ سبائی اسمبلی پیر سید تارک یاقوب رزوی نے گورنمنٹ گلز ہائی سکول فالیا میں ایک کروڑ تیس لاکھ روپے سے تعمیر ہونے والے نئے بلوگ کا افتتہ کر دیا ہائی کلاسس کی بچیوں کے لیے کسی دیگر شہر ریڈیو کرنا پڑتا تھا سید تارک یاقوب رزوی نے کہا کہ تعلیم ان کی پہلی تجیح ہے تب سے میرا زیادہ فوکس ہنی اور تعلیمی اداروں کی طرف ہے جس قدر بھی ہم بہتری لاسکیں افتتائی تقریب کے شراغت سے خدا کرتے ہوئے تارک یاقوب رزوی نے کہا کہ محالفین اپنی ڈگرد پر چلتے رہیں عوامی خدمت کا پچھنگ جاری رہے گا انہوں نے اپنی سیاسی عریفوں کو بھی آڑے آتھوں لیا اور انہوں نے ترکیتی کاموں کا کھولا چیلنج بھی کیا ساتھ انہوں نے یہ کوشش بھی کہ میرے کوئی دارکشی کے لیے انہوں نے یہ بھی بتا سکے کہ حالیہ شہر میں آئے تک کوئی خاطر خاطر ترکیتی کام نہیں ہو سکا میں ان صاحب کو یہ چیلنج کرتا ہوں اور حالیہ کے اپنے ان حریفوں کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آج تک حالیہ شہر میں کسی شخص نے اتنا ترکیتی کام کبھایا ہو تو میں کل ہم ناستیخہ دینے کو تیارت تعلیم غربت کے خاتمے کا بنیادی ذریعہ ہے اور ترکی و خوشحالی کا زامن ہے جب تک ہر بچہ زیبے تعلیم سے راستہ نہیں ہوگا پاسمانگی اور غربت کوشکست نہیں بھی جا سکتی تنویر حسین صاحبر آج نیوز حالیہ